نمسکار مطروں میں آج پھر آپ کے ساتھ جانکاری بانٹ رہا ہوں وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں بانٹ رہا ہوں جس شخص کا جو اصلی نام ہے اس سے آپ اسے پہچان بھی نہیں پائیں گے یہ شخص مطروں تھا سید ابراہیم خان اب سید ابراہیم خان کا نام مجھے نہیں دھیان کیا آپ ساہیتے کی بدھاؤں سے جوڑ پائیں گے یا نہیں جوڑ پائیں گے لیکن جب میں رس خان کہوں گا تو آپ فوراں پہنچ جائیں گے کہ رس خان ہاں رس خان کو جانتے ہیں سید ابراہیم کو نہیں جانتے تو مطروں یہ سید ابراہیم عرف رس خان کرشن بھکتی کعبیہ کی پرمپرہ کے ایک بڑے سشکت ہستاکشر بانے جاتے ہیں ان کا جنم جیسے اس کال کے قویوں کے بارے میں بدوان کبھی ایک مت نہیں ہوئے ویسے ان کے جنم کے بھی شہ میں بدوان ایک مت نہیں ہیں کچھ بدوانوں کا مت ہے کہ ان کا جنم کابل میں ہوا تھا پشتون تھے اور اس کے بعد یہ دلی میں آ کر بس گئے ان کا سنبند کسی راج پریوار سے ہی تھا دلی کے راج پریوار کے ساتھ سنبند تھا اور انہی سنبندوں کے تحت زندگی بے حد ولاستہ پورن ڈھنگ سے یہ جیئے شروعاتی دور میں اور کہتے تھے کہ ان کے جو پتہ تھے وہ بھی اسی تربیت کے اسی سامنتی زندگی کے ایک پرکار سے ابھیست تھے اور سارے ماحول میں رس خان بھی ایک ولاستہ بھری زندگی جی رہے تھے لیکن اسی وقت ان کو کچھ ایک لوگوں نے سجھاو دیا کہ اگر زندگی دیکھنی ہے اگر پریم کی بات کرتے ہو پیار کی بات کرتے ہو یا ان سنبندوں میں بشواس رکھتے ہو تو ایک بار برندہ بن ہویا ہو انہوں نے اس سے پہلے برندہ بن کی یاترہ کبھی نہیں کی تھی تو شریبان جی اپنے ساتھ اپنے صوفی گروہ صوفی مت میں ان کا بھی بشواس تھا ان کی آستہ تھی تو اپنے ایک صوفی گروہ صوفی پکیر کو ساتھ لے کر یہ برندہ بن کی یاترہ پر نکل گئے اور وہاں جانے کے بعد زندگی کا ڈھرہ ہی بدل گیا پوری طرح سے کرشن ان کے لیے کیول اوتھار نہیں بلکہ ایک مہانائک بن گئے کہ کرشن کی بینہ زندگی میں ادھورہ پر ان کو لگنے لگا ان کو لگا کہ اب تک جو زندگی بلاستہ میں بطائی ہے اگر وہ کرشن سے پریم کی بلاستہ بھی بطائی ہوتی تو میرا شاید آنے والا جنب بھی صدر جاتا سمر جاتا اور بطر شروعاتی دور میں جیسے ہوتا ہے کہ جب یہ گئے وہاں بانکہ بیہاری کے مندر اور دوسرے مندروں میں تو وہاں ان کو کئی بار جانے کی عنومتی نہیں ملتی تھی اور اس لیے عنومتی نہیں ملتی تھی کہ وہاں ایک غیر ہندو کا پرویش جو تھا وہ برجت تھا مسلم کا پرویش ان دنوں برجت تھا بڑے کڑے نیم تھے مندروں کے کچھ بحشن سمپردائے میں تھوڑی سی مریاد آئیں ان دنوں کڑی تھی جو کہ آج نہیں ہیں اب وہ دوار سب کے لئے کھولے ہیں کسی بھی جاتی کا وقتی ہو کسی بھی سمپردائے کا وقتی ہو اس کے لئے جو شردہ حاوستی آتا ہے اس کے لئے دوار کھولے ہیں اور اس میں جاتی کے سارے بھید بھاوت مٹ جاتے ہیں وہاں رہی داس نے بھی کرشن کی بھکتی میں امرتو پایا اور بہت بڑی پریرنا دائک پرسنگ جو ہیں رہی داس اور کرشن بھکتی سے جڑے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے پھر کبھی ان کا ذکر کریں گے آج فیلحال رس خان پہ سیمت رہتے ہیں تو رس خان نے جب کرشن کے پرتی جو لین بھاوتہ سمرپن بھاوتہ جب اس میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو اسے لگا کہ زندگی کا صحیح مرب یہی ہے اور اسے وہاں ادھیاتم کی جو صحیح جو ادھارنا ہے وہ سمجھ بھی آنے لگی اور اس کے بعد وہ کرشن کے پرتی پوری طرح سمرپت ہو گئے پتر سمرپن کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کی ایک قابیہ پنگتی ہے کہ مانس ہو تو وہی رس خان بسو مل گوکل گام کے گوارن اگر منوشہ جیون مجھے ملے تو مجھے اسی گوکل گام کے گوارنوں کے ساتھ زندگی جینے کا موقع ملے اس سے بڑی ادھارنا آپ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو پشو ہوں تو کہاں بس میرو میرو چراون چراون چلو جو پسو ہوں تو کہاں بس میرو چراون نند کی دھینوں نہارن تو نند کی گوہیں چراتے میری زندگی اگر مجھے چرانے کا موقع ملے پشو کو تو میں نند کی گوہیں چراؤں اور اسی پرکار سے جو کھا گئے تو بسیرہ کرو میں اگر پشو ہوں پرندہ بنوں تو جو کھا گئے ہوں تو بسیرہ کرو ملی کالندی کول کدم کی دھارن کہ مجھے اگر پکشی کی جونی ملتی ہے تو میں چاہوں گا کہ مجھے کادم جو کرشن کے پریہ کدم کے پیڑتے ہیں کدم کے پیڑوں پر بسنے والے ایک پشو کی زندگی ملے اور میں کالندی کے طرح پر یمنا کے طرح پر کسی ورکش میں اپنا زندگی اپنی جیون کو بتا دوں تو سمرپن کی پرا کاش تھا تاکہ یہ کرشن بھکت ہو گئے تھے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان دنوں رس خان ہاتھ میں کچھ وہ کھرتالیں جنوی بولتے ہیں عام زبان میں ہم لوگ اس کا مجھے صحیح سنسکرطگی نام مجھے شاید میں نہ یاد کر پاؤں لیکن اور وہ پائے جاتا تھا تاکہ بریج کی گلیوں میں اکثر وہ کرشن بھکتی کے گیت گاتے ہوئے فٹے تھے دیوانوں کی طرح اور اتنا دیوانہ پر انہوں کے سوار ہو گیا تھا کہ اس کے بعد انہیں سوائے کرشن کے اور کچھ سوشتا ہی نہیں تھا کہاں مطر و پرشت بھومی سامنتی کہاں ایک پشتون اور کہاں اس کے بعد کرشن بھکتی کی چرم سیما یہ ایک مہان آپ کہتے ہیں کہ ایک موڑ ہے بہت بڑا موڑ ہے انسان کی زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں کہ پوری طرح ایسی آدمی لین ہو جائے سمرپیت ہو جائے کسی بھی ایک اپنے عشت کے پرتی یہ شاید آپ کو ادارن اتحاس میں نہ ملیں اور مطر و ساری زندگی انہوں نے اس کے بعد وہی کاتی اور وہی مطرہ سے ہی دس کلومیٹر کی دوری پر ایک مہا بن نامک ستھان ہے وہاں رس خان کی سمادی ہے یہ ابھی سپشٹ نہیں ہے لگ لگ مت ہیں کچھ کہتے سے اس کو رس خان کو جہیں دفنایا گیا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کا پورے ہندو ریتی رواج سے ان کا انتمکریا کی گئی تھی کیا ہے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن رس خان کی سمادی ہے اور آج بھی لوگ اس کو بھی ایک مندر کا سفروف مان کر ہی وہاں پر جاتے ہیں اور اپنے شردہ کے سمن چڑھاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کر جب بھی کبھی جائیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں بیٹھ کر لوگ اکثر رس خان کے گیتوں کو گاتے ہیں اور یہ ایک عجب منظر ہوتا ہے کہ سمرپن بھاو کا ڈوب جانے کا منظر جس میں رس خان نے کرشن کعبی پرمپرا میں ایک نیا کیرتی مانستحپیت کیا تھا یدی پیس شرنکلا میں سور کا نام بھی آتا ہے سورداز کا بھی میرمبائی کا نام بھی آتا ہے خوب منداز کا نام بھی آتا ہے اشت چاپ کے آٹھوں کا بھی آتے ہیں لیکن رس خان کی اپنی ایک الگ سے کہانی ہے جو بہت دلچسپ ہے کہ سمرپن بھاو اگر جگ پڑتا ہے جاگ پڑتا ہے سمرپن بھاو ادھیاتم کے پرتی تو اس وقت جاتی کی دیواریں اور یہ سمپردائی کی دیواریں اور جو ورگت دیواریں ہیں وہ ساری کی ساری دھرہ شائی ہو جاتی ہیں اور آدمی کو صرف اپنا عشت سوجتا ہے اور اپنے من کی بھگتی بھاونا سوچتی ہے تو ایسے مہان پورش کو یاد کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ کچھ بدوانوں کا مت ہے کہ ان کا جنم جنوری کے پرتم سفتہ کے آس پاس ہی ہوا تھا تو یہ وہی دن ہے مطرو جب پندرہ سو اٹھالیس میں ان کا جنم مانا جاتا ہے انتیم پر انتیم اور اس کے بعد سولہ سو اٹھائیس میں کرشن بھگتی میں لین ہی کرشن کے پدھ گاتے گاتے ہی ایسے ہی لیلہ سبابت ہوئی ایسے ہی لیلہ سبابت ہوئی اور انہوں نے اپنی انتیم سانس لی اور وہی پر ان کے سمادھی بنا دی گئی نمسکار مطرو